کلیسیا کا اپنا ایک ایک ریتی ہے ایک ایک انشاثن ہے اس انشاثن کو سمجھنا ضروری ہے آج میں آپ کو کلیسیا کے لئے بارے میں بتانے والا ہوں جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ببتسمہ لینے کے بعد ہم شد ہوتے ہیں پویتر ہوتے ہیں پاپوں سے شاپوں سے مخت ہو جاتے ہیں اور ایشو کے بن جاتے ہیں اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ریپچر ہوگا اور ایشو مسیح آئے گا بادلوں پر سوار ہو کر اور ہم کو لے کر جائے گا ہالیلویہ ایمین اسائیت ہے کہ نہیں ہے یہ سوچ کر کہ ایشو آئے گا اور ہم کو لے کر جائے گا لیکن آپ کو میں ایک چیز بتا دوں ریپچر سے پہلے کلیسیا آتا ہے کلیسیا سے جڑنا بہت ضروری ہے اور ہم کلیسیا سے کیسے جڑے ہیں یہ معنی رکھتا ہے کلیسیا میں آنا بیٹھنا لوگوں سے ملنا پریزا لارڈ بولنا ہالیلویہ بولنا ورشپ کرنا اور چلے جانا یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں آپ جب کلیسیا میں آئے تھے اور جب کلیسیا سے جا رہے ہیں تو کیا لے کر جا رہے ہیں آپ ہم چرچ میں آ رہے ہیں چرچ کیا ہے کلیسیا کیوں بنایا پرمیشور نے پرمیشور کی دے ہے ایشو کی دے کیا ہے کلیسیا is a body of christ ایشو مسیح کلیسیا کا سر ہے اور ہم اس کے انگ ہیں ہم لوگ کیا ہیں بولی میں ایشو کی دے کا انگ ہوں بائبل کہتی ہے کہ جب تک انگ شریر سے جڑا نہیں ہوگا تب تک وہ کام نہیں کر پائے گا کسی کا ہاتھ چلتا نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں شریر سے جڑا ہوا ہے لیکن چلتا نہیں ہے کیونکہ پیرالائز ہو گیا ہے بیمار ہو گیا ہے ہاتھ جب ہاتھ بیمار ہو گیا ہے ہو جاتا ہے تو چلتا نہیں ہے کام نہیں کرتا ہے شریر کا جو بھی حصہ بیمار ہو جاتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے اس لئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بیمار تو ہی ہیں ہم شریر کی چنگائی کے لیے تو آتے ہیں کلیسیا آج ہمارا سرکر در دو رہا ہے آج ہمارے گردن میں در دو رہا ہے پیٹ میں در دو رہا ہے سفید پانی بہ رہا ہے آج لہو بہ رہا ہے ہم کلیسیا آتے ہیں بیمار ہوئے ہیں بخار ہے کلیسیا آتے ہیں تاکہ ہم چنگائی پائیں لیکن آپ پتہ ہیں کہ آپ اپنے اندرونی بیماری کو چنگا کرنے کے لیے کلیسیا بنا ہے کلیسیا کا نرمان پرمیشو نے کیا ہے تاکہ آپ کے اندرونی منشتو کو مضبوط کر دیں بہاری منشتو کو آپ چاہتے ہیں بہاری منشتو کے لیے آپ محنت کرتے ہیں پرمیشو اور آپ کے اندرونی منشتو سے مطلب رکھتا ہے آپ کا اندرونی منشتو کیا ہے آپ آتما میں اس کے کتنے قریب ہیں آپ آتما سے اسے کیسے سمجھتے ہیں کلیسیا کیا ہے اس کی دے ہے اور ہم کیا ہیں اس کے انگ ہیں اور ہمیں اس کے سنگ جڑنا ہے کلیسیا میں روز آنا ہے اور اپنے آپ کو چک کرنا ہے کہ میں کتنا جڑا ہوا ہوں کیا میری ابھی لاشائیں میری اچھائیں مجھے پرمیشو سے دور تو نہیں کر رہی ہے کمزور تو نہیں کر رہی ہے کلیسیا ہمارے جیون کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ استمدھ ہے لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں آج کل تو آن لائن شروع ہو گیا ہے زوم میٹنگ زوم ہے یہ ہے وہ ہے برسات ہو رہی ہے جھر میں بیٹھتے ہیں آپ گھر سے سنتے ہیں نہیں یہ بائبل نہیں کہتی ہے ٹھیک ہے ایک زوم میٹنگ ہے دور بیٹھیں آپ لیکن کلیسیا میں جانا ضروری ہے تب ہی آپ جڑ سکتے ہیں چاہے بارش ہو چاہے آندھی ہو چاہے طوفان ہو ہمیں کلیسیا سے جننا ضروری ہے ہمیں سنڈے کے دن پربو کا ہونا ضروری ہے بخار ہے چلے گا کیا بخار میں کھانا نہیں کھا رہے آپ سانس نہیں لے رہے آپ تو کلیسیا کیوں پیچھے کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے کلیسیا کیا دے رہا ہے اس لئے کلیسیا پیچھے ہے اس لئے کلیسیا آپ کے جیورنے بعد آتا ہے کیونکہ آپ کلیسیا کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں غلطیوں پانچ کا ایک آپ کلیسیا کو سمجھ نہیں رہے کہ کلیسیا آپ کو کیا دے رہا ہے کلیسیا آنے کے بعد آپ کیا بن جاتے ہیں مصیح نے سوطنترتا کے لیے ہمیں سوطنتر کیا ہے کونسی سوطنترتا کے لیے ہمیں آئے جب آپ مسیح میں نہیں تھے آپ بندن میں تھے بندن میں تھے سوارت کے بندن میں تھے لوگ کے بندن میں تھے سندھی کے بندن میں تھے مجھے روٹی ملے گے کی نہیں ملے گی اس بندن میں تھے میرے بچوں کا بوش اچھا ہوگا کی نہیں ہوگا اس بندن میں تھے میں کیا کروں گا جیون میں اس بندن میں تھے میرا کیا ہوگا اس بندن میں تھے اور جو لوگ کلیسیا سے نہیں جڑے ہوئے ہیں نا وہ آج بھی اس بندن میں ہیں کہ میرا کیا ہوگا میرا بابش کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا مجھے روٹی ملے گی کی نہیں ملے گی میرے مکان کے قرائے کا کیا ہوگا آج آپ مسیح میں اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ آزاد نہیں ہیں آپ آزاد نہیں ہیں مسیح نے ہم کو سوطنترتہ کے لیے سوطنتر کیا ہے پیس الورٹ مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں ایشو میں جنوں میں اس دہ کے سنگ جنوں میرا پالن پوشن پربو کرے گا میرے بچوں کو پربو دیکھے گا مجھے اپنا دھیان پربو سے نہیں ہٹانا ہے اس لئے شیطان ہمارے اندر یہ سندھی لے کر آتا ہے سندھی کی آتما بچے بڑے ہو گئے ہیں کیا ہوگا ابھی میں ریٹار ہو جاؤں گی کیا ہوگا شادی کیا ہوگا میرے بچے کا شادی کا کیا ہوگا شیطان چاہتا ہے کہ آپ اسی ویچاروں میں کھو جائیں اور آپ کا جوڑ جو ہے جو دہے کے سنگ جوڑ ہے وہ کمزور ہو جائے اس لئے وہ کہتا ہے اسی میں استھر رہو استھر رہو اس میں کیونکہ مسیح نے آپ کو سوتندرتہ کے لئے سوتندر کیا ہے اسی میں استھر رہو کہ میں سوتندر ہوں بولیے میں سوتندر ہوں میں ہر بات میں سوتندر ہوں میرا اچھا ہی ہوگا اس لئے بائبل کیا کہتی ہے کوئی بھی کوئی فون آئے آپ کو ہلو کیسی ہیں آشیشت ہوں ایمین یہ نہیں کہنا چاہیے پتا نہیں نہیں ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے پتا نہیں دھندہ ٹھیک نہیں ہے کیا ہوگا نہیں میں سوتندر ہوں ان پتوں سے کہ میرا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا اس لئے بابل کہتی ہے ماتی چھے کا اکتی تو کیا کھائے گا تو کیا پہنے گا تو کہاں تو کیا پئے گے اس کی چندہ مت کر کہتی ہے میری دھارمکتہ کی کھوچ کر اس کی دھارمکتہ کیا ہے اس کی دھارمکتہ اس کی سوتندرتہ باروششواص کریے آپ اس کی آزادی ہے جو اس نے آپ کو دیئے یہ ہے اس کی دھارمکتہ لیکن ہم اس کی آزادی نہیں لے پا رہے ہیں کیونکہ ہم سنسار پر وشواس کر رہے ہیں آپ ابھی بھی وشواس کر رہے ہیں کہ اگر میری نوکری نہیں ہے گی تو میں کیسے چلوں گا میرا گھر کیسے چلے گا آپ ابھی بھی ڈرتے ہیں اپنے بوس سے پرمیشن سے زیادہ اپنے مالک سے ڈرتے ہیں پرمیشن کو تو بنا لیں گے ہم بنا لیں گے بوس ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا یس میں نے کئیوں کو یہاں پر اپنا چرچ میں بیٹھے بیٹھے فون آیا کام کا فون ہے لانت ہے ایسے کام پر نہیں 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 ابھی کر لیتے ہیں اگر نکل گیا تو پابلوں ہو جائے گی ہے آپ آزاد ہی نہیں ہیں آپ بندھن میں ہیں آپ آزاد نہیں ہیں آپ بندھن میں ہیں مسیح نے آپ کو سوطندرتہ کے لیے سوطندر کیا ہے تاکہ آپ دوبارہ داستو کے جوے میں نہ جتیں وہ نہیں چاہتا کہ آپ داستو کے جوے میں داستو کیا ہے یوسف نے فیرون کی غلامی کی تھی مصر میں کہ یہ داستو ہے نہیں آج کا مسیح آج کا آدمی خود کا غلام ہے آپ اپنے غلام خود ہیں خود کے آپ اپنے غلام ہو چکے ہیں آپ خود کے غلام ہیں آپ شیطان کے غلام ہیں آپ سنسار کے غلام ہیں داستو کے جوے میں ہمیں نہیں جتنا ہے تب ہی تو ہم سوطندر ہیں پھر کیسا وشواس کیونکہ میں وشواس کرتی ہوں کہ پرمیشور میرا اچھا کرے گا ایک طرح آپ کہتے ہیں کہ پرمیشور میرا اچھا کرے گا میں وشواس کرتی ہوں دوسرے ہی پل آپ داستو کے جوے میں جت رہی ہیں اگر میرا بوس مجھے کام سے نکال دے گا تو میرا کیا ہوگا ارے آپ کے بوس کا بھی آپ کا بھی کرنے والا پرہ ہوئی ہے اور یہاں تک پہنچانے والا بھی آپ کو پربو ہی ہے میں داستو کے جوے میں نہیں جتاؤں میرا اچھا ہوگا کیا کہتا شدرک میشک عبید نکو نے نبو قدیزر سے کہ تُو اگر ایس آگ کی بھٹی کو بڑا بھی دے گا اور ہمیں مار بھی دے گا تو ہمارا پربو ہمیں بچانے آئے گا اور اگر ایمین اور وہ اگر ہمیں بچانے نہیں بھی آئے گا تب بھی وہ ہمارا پربو ہے آپ کو پتا ہے جانوروں کا نیائے ہے جانور جیتے ہیں اور مرتے ہیں لیکن آدمی جو ہے مر کر نیائے کے سامنے نیائے کے سنگھاسن کے سامنے جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اسی نبو سال کے بعد مر گیا ہو گئے چھٹی آپ کی نہیں ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے آپ کو نہیں پتا یہ تو ایشو کی کرپا ہے جو دھڑتی پر آ کر اس نے بلیدان دیا اور آپ کو موقع دیا اور اگر آج بھی آپ اس کے موقع کو نہیں لیتے ہیں تو دھکار ہے آپ کے اوپر اس نے موقع دیا تاکہ آپ آشیش پائیں آپ بچ جائیں نیائے کے سنگھاسن سے بچ جائیں بائبل کہتی ہے موت کے بعد نیائے ہے یہ مت بھولیے کہہ رہے ہیں مر جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا نہیں بھئیہ موت کے بعد ہی اچھا گیم شد ہوگا آپ لائن میں لگے ہوں گے یاد ہے وہ لازلہ کو کھلانے والا آدمی امیر آدمی جو بیجنی کلر کا پہنتا تھا اور جتنا کھاتا نہیں تھا اس سے زیادہ گراتا تھا کیا ہوا جب وہ ادھلوک میں تھا ایک بوند کے لیے تڑپ رہا تھا وہ ایک بوند کے لیے پانی کی ایک بوند کلیسیہ سے جڑیے نیائے سے بچیں گے ایمین کیسے کیونکہ کلیسیہ آپ کو وہ گیان دے گا جو آپ کو جینہ سکھائے گا کلیسیہ میں کیا ملتا ہے چنگائی کے لیے آتے ہیں کلیسیہ غلط ہے چنگائی تو اپنے آپ ہی ہوگی آپ کو پتہ ہے آپ کی چنگائی کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ آپ ایشو کے وچن کو اپنے اندر نہیں لے رہے ہیں یہاں سے سن رہے ہیں یہاں سے نکال رہے ہیں میں چیلنج کہتا ہوں آج آپ ایشو کے وچن کو جو میں بول رہا ہوں اپنے اندر لیجئے بندھوں سے نکلنا پر میشو نے بتایا ہے تیرا لہو کیمتی ہے یہ ایشو کا لہو کیمتی ہے کیونکہ ایشو کا لہو ہمیں بندھوں سے آزاد کرتا ہے اس لہو کو اپنا اپنا آدھار بنا لو وہ لہو ہمیں شد کرنے والا ہے اس لئے کلیسیا میں جڑیے 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 یہاں سے پندھوں سے پانچ اور چھے پڑیے پر میشو کہتا ہے میں داخلتہ ہوں میں داخلتہ ہوں میرے پاس جڑ ہے میرے پاس سامر تھے میں داخلتہ ہوں اور تم ڈالیاں ہوں پریسے لوٹ آگے جو مجھ میں بنا رہتا ہے اور میں اس میں وہ بہت پھل پھلتا ہے کیونکہ مجھ سے الگ ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے جو مجھ میں بنا رہتا ہے وہ بہت پھل پھلتا ہے تھوڑا نہیں ہر موسم میں چاہے پتھجڑ کا ہو چاہے بارش کا ہو چاہے گرمی ہو چاہے سڑی ہو ہر موسم میں آپ پھلیں گے اگر آپ جڑے ہوئے ہیں اگر آپ جڑے ہیں میرے بھائی آپ دیکھیں اپنے آپ کو کہ میں جڑا ہوں کہ نہیں جڑا ہوں چیک کریے کہ میں جڑا ہوں کہ نہیں جڑا ہوں اور اگر نہیں جڑے ہیں دیلتا اور نمرتا کے سنگ آئیے اس کے سروں میں وہ بہت پھل پھلتا ہے کیونکہ مجھ سے الگ ہو کر کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ اس سے الگ ہیں کیوں نہیں کر پاتے آج کے مسیح کیونکہ سنڈے کے سنڈے آپ آتے ہیں اور سنڈے کے بعد آپ کو سنسار اچھا لگتا ہے میری پچیس ہزار کی نوکری میری پچاس ہزار کی نوکری میرا روز کا ہزار روپیا میرا یہ دھندہ میرا وہ دھندہ آپ کو شیطان الجھا دیتا ہے اور آپ کو پرمیشور سے الگ کر دیتا ہے آپ کہتے ہیں بائیبل تو ہے میرے پاس آج صور پراتنا تو میں نے کی تھی بائیبل کا ایک چیکٹر نہیں پڑا ہے میں تو پربوں میں ہوں نہیں آپ چیک کھریے کہ آپ جڑے ہیں کیا آپ نے ستر کو اپنی کمر سے باندھا ہے کیا آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا کیا آپ نے کسی کا حق مارا ہے آپ نہیں جڑے ہوئے آپ نہیں جڑے ہوئے کیا آپ نے پیٹ کی بھوک کے لیے آپ شیطان کی اور جا رہے ہیں کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے ہلو میں کسی بھی کام کے لیے نہیں بنا ہوں میں سوتنترتizen کے لیے سوتنترہ ہوا ہوں میں وہ کام نہیں کر سکتا جس میں دھوکہ ہو میں وہ کام نہیں کر سکتا جس میں چھوٹ ہو میں وہ کام نہیں کر سکتا جس کا ادھار پربو نہیں ہے نہیں کس کے لیے روٹی کے لیے دو پیسے کے لیے کیا کہتا ہے وہ کہ تو کیا کھائے گا تو کیا پہنے گا تو کیا پیے گا اس کی چنتہ مت کر اور یہی تو چنتہ ہے یہی تو آپ کو چنتہ ہے اس لیے آپ بندھن میں ہیں سوطنتر نہیں ہے مسیح تو ہیں آپ مسیح تو ہیں آپ اور میں آپ کو بتا دوں اگر آپ بندھن میں ہیں تو میں آپ کو بتا دوں آپ ریپچر میں نہیں جا سکتے نہیں جا سکتے جب ایشو بادلوں پر سوار آئے گا اور اس کے سردود چاروں کونوں میں آئیں گے پریس الارڈ ہالیلویہ یو ہی ہیں آپ کو نہیں لے کے جائے گا وہ آپ کو اپنے آپ کو آزادی دینی ہے کون پرمیشن ایشو مسیح نے بھلیتان کر کے آپ کو آزادی دے دی لیکن آج آپ نے آپ کو باندھ لیا ہے ریتی ریوازوں میں باندھ لیا ہے سنسار کے ریتی دیواز میرے گھر کے ریتی دیواز یہ ہوں میرے پریوار کے ریتی دیواز یہ ہیں میرے ساماج کے نیتی ریواز یہ ہے تو کیا پرمیشور کیا ایشو ساماج سے چھوٹا ہے کیا ایشو آپ کے گھر سے چھوٹا ہے کیا ایشو آپ کے نیتی ریوازوں سے چھوٹا ہے ایشو کے آگے دنیا جھکتی ہے ایشو کے پیروں کے نیچے وہ ہر نام جو ہر یوگ میں لیا جائے گا اس کے پیروں کے نیچے ہے ایشو وہ نام ہے میرے بھائی اس لیے ہمیں آزاد ہونا ہے آئیں گے مشکلیں آئیں گے پرابلمز پریسے لارڈ آپ پریوار میں سنکھٹیت کیسے ہوتے ہیں آپ پریوار کے لوگ ایک دکھ میں بھی پریوار ایک سے رہتا ہے کیوں کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم ایک ہیں اے تو بیٹا ہے میرا تو بیٹی ہے میری میں تیری ماں ہوں کوئی بھی دکھ ہو ہم ایک ہیں تب ہی آپ لڑ پاتے ہیں ہلو تب ہی آپ آگے جا پاتے ہیں پریسے لارڈ جس دن آپ ایشو میں ایک ہو گئے جس دن آپ نے سوچ لیا کہ ایشو چاہ کچھ بھی ہو جائے چاہے مجھے کام ملے یا نہ ملے میری نوکری جائے یا نہ جائے میری بیٹی چھوڑے میرا بیٹا چھوڑے میرا پتی چھوڑے کچھ بھی چھوڑے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جس دن آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ کہہ سا بھی بونڈر آئے توفان آئے میں ایشو کے ساتھ ہوں میں ایشو کے سنگ جوڑی رہوں گی میں ایشو کے سنگ جوڑا رہوں گا آپ کی منزل نشتت ہوگی اور وہ منزل آپ کو ایشو تک پہنچائے گی کلیسیا کلیسیا سے جننا ضروری ہے کیونکہ کلیسیا ہی آپ کو بتائے گا ہالیلیہ ایفیشین تین دس کیارہ بارہ کلیسیا ہی آپ کو بتائے گا کہ پرمیشور کا گیان کیا ہے سمجھ کیا ہے کیسے ہم کو جیون جینا ہے کلیسیا کو آپ ایمپورٹن دیجئے گھر میں بیٹھے کلیسیا نہیں ہے کلیسیا پربو کی دہ کے ساتھ جننا ہے ٹی وی پہ دیکھنا کلیسیا نہیں ہے آپ نہیں جانتے کلیسیا کی شکتی کیا ہے کلیسیا کیوں بنایا ہے آپ کو بتائے پڑھئے ایفیشین تین دس کیارہ بارہ تاکہ اب کلیسیا کے دوارہ پرمیشور کا ویبین پرکار کا گیان ان پردھانوں اور ادھکاریوں پر جو سورگی ستھانوں میں ہے پرکٹ کیا جائے ایمین کلیسیا اس لیے بنا تاکہ پرمیشور کا گیان ان اندکار کی شکتیوں پر پرکٹ ہو اس لیے تو آپ کو پتا ہے آج منیبور میں کیا ہو رہا ہے کلیسیا جلائے جا رہا ہے ہمارے بھائی بہن جلائے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پربو چھوڑ دے گا انتیم سمیں ہے آپ کو پتا ہے ہاللویہ اگر پرکاشت وقت کا چھٹا دھیایا پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ریپچر کے بعد ایشو مسیح دھرتی سے میل ملاب کی سیوکائی ہٹا لے گا جس نے لہو بھا رہا ہے جو آج لہو بھا رہا ہے ہم مسیحوں کا آپ دیکھئے گا آج آپ چلتے ہیں تو کتے ڈر کے بھاگتے ہیں دیکھتے ہیں ہاللو اس سمیں ریپچر کے بعد ایسا ہوگا کہ کتوں سے آدمی ڈر کے بھاگے گا کیونکہ ایشو میل ملاب کی سیوکائی ہٹا لے گا آج جو لوگوں کے اندر میل ملاب ہے نا وہ پرمیشور کی اوڑ سے ہے کہ آپ کو یہ پسند کر رہا ہے آپ اس کو پسند کر رہے ہیں یہ پویدر آتما کا سامر تھا جو دھرتی پر ہے جس دن ریپچر ہو گیا پویدر آتما اٹھ جائے گا اور میل ملاب کی سیوکائی چلی جائے گی اس دن آپ کے گھر میں ہی آپ کے دشمن ہوں گے ملتا ہے ملتا ہے